میری آمہ کو لازٹ ویک کڈنی فیلیر کا ڈیگنوز ہوا ہے اور ان کو ٹرانسپانٹ کا ہی کہہ دیا انہوں نے اچھا بیٹا اللہ انہیں شیفہ کاملہ عجل عطا فرمائے گردے کی ہر بیماری کا علاج پتہ کیا ہے جو قرآنی وہ ہے اللہ نور سماوات والارد ٹھیک ہے اور ان کے جو بیڈ ہے نا بیڈ کی پاس جو ٹانگو والی سائیڈ ہے نا پاؤں والی اس کے وہ جو پائے ہیں نا دو ان میں یعنی کہ اتنا اوپر اٹھا لیں جتنی تین اینٹوں کا سائیڈ بنتا ہے اینٹ آج کا لہب دیمانی سے بنتی ہے وہ تین انچوں تھی ویسے اینٹ کا سائیڈ جو ہے نا وہ چار انچ کا ہوتا ہے آپ اس کو نا تین چوکے نو انچ بنتا ہے نا آپ چار چار تیہ بارہ ایک اے فٹ اس کو اٹھا لیں جس کو گردوں کا مسئلہ ہے اللہ نہ کرے جن کو ڈلائسز بھی ہو رہے ہیں نا ان کا بھی یہ علاج ہے وہ کر کے وہ اس پہ سویا کریں لیٹا کریں تو اللہ کے فضل سے اٹرومیٹکلی اس کے ڈلائسز چکو ہو جائیں گے آئین شاہدلہ اس کا یوریا کام ہونا چکو ہو جائے گا اللہ آپ کی امی کو شفاہ دے پڑھا کریں ربی رحم و ماں کمار بیان شقیرہ والدائین کے لئے آتام نیکھو